کتاب انزلناه الیک مبارک لیتبر آیاتی و لیتذکر اولو الالباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی ایک سو ارتالیس آیات کی تفسیر ہو چکی ہے آج انشاءاللہ ایک سو اننچاسویں آیات ون فورٹی نائن آیت کی تفسیر شروع کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہیں یردوکم علا عاقابقم تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں پھیر دیں گے فتن قلیبو خوصرین تو پھر تم خسارہ اٹھانے والے بن کر لوٹو گے تو اس میں تو ایک تو عام حکم ہے کہ کسی بھی کافر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اکثر مشورے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے اسلام سے دور کرنے کے لیے ہوں گے اور اگر پھر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اعلان فرمایا فتن قلیبو خوصرین تو تم پھر خسارہ اٹھانے والے بن کر لوٹو گے یعنی ضرور خسارہ اٹھانا پڑے گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اکثر کفار ایسے ہوں گے جو مسلمان کا کبھی بھلا نہیں چاہتے وہ ان کے انجام کی برائی ہی محبوب رکھتے ہیں اور خاص اس کا نزل یہ ہے کہ جب غزوہ اہد میں مسلمان اور کفار وہاں پر جمع ہوئے مشرقین سے مقابلہ ہونا تھا اس وقت منافقین نے یہ مشورہ دیا کہ تم ان سے مقابلہ نہ کرو اگر مقابلہ کرو گے تو یہ ہلاک ہو جاؤ گے بعضوں کو جانے سے ہی منع کیا کہ اس مقام پر نہ جاؤ وہ کثیر تعداد میں ہو سکتا ہے تم قتل کر دے جاؤ اس لئے بہتر ہے کہ پیچھے رہ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اگر تم نے ان کی بات مانی تو ان کا کام تو یہ ہے کہ تمہیں ایڑیوں کے بل یہ واپس کریں گے تمہیں واپس پلٹا لیں گے اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے مولا کہتے ہیں مددگار کو مونس کو غمگسار کو وہو خیر الناصرین اور وہ مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدم رہے اور کفار کے کہنا نہ مانا تو پھر تم میں اس کی فکر کے ضرورت نہیں کہ تمہارے تعداد کم ہے کمزوری تمہارے ساتھ ہے یا ان کی تعداد زیادہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہیں بلی اللہ مولاکم بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اس وقت مددگار ہوگا وہو خیر الناصرین اور یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مدد کرنے والوں سے بہتر مدد کرنے والا ہے لہذا پھر اللہ کی خاص تعد تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور وقت لی اگر نقصان ہوتا بھی ہے جیسے مسلمان جنگ میں شکست بکھاتے ہیں غزب اہد میں بھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعاید کی نفی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بساوقات اگر مسلمانوں کو شکست بھی ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ کفار کے قلوب میں یا تو روپ پیدا کر دیتا ہے یا اس کے بعد پھر ایسے حالات مرتب ہوتے ہیں کہ وہی شکست بظاہر جو ایک شکست تھی وہ فتح کی شکل میں بدل جاتی ہے اور کفار کو حضیمت اٹھانے پڑتی ہے جیسے کہ اس کے بہت ساری مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں آگر شاد ہوتا ہے سنلقی فی قلوب اللذین کفر رعبا بما اشرك باللہ ما لم ينزل بہی سلطانہ انقریب ہم ان کے دلوں میں روپ ڈال دیں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرایا کہ جس کے اوپر یا جس کے لیے کوئی دلیل کوئی برہان وغیرہ نازل نہیں فرمائی تھی یعنی یہ حصل میں جب کفار نے غزوہ اہود میں شکست کھائی اور مسلمان ان کے مال غنیمت لوٹنے لگے ان پر حملہ آور ہوئے اور یہ پورا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ درے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پچاس تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور ان کو مرہ کیا تھا کہ تم وہاں سے جگہ چھوڑ کر نہیں آو گے ان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دس صحابہ کے ساتھ تقریباً وہاں پر رہے باقی تمام کے تمام مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے آگئے کفار اس میں بھاگے جب مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے تو پیچھے سے حضرت خالد من ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درہ پر حملہ کیا اور چونکہ کم صحابہ تھے اس لئے ان کو شہید کر کے پچھلی طرف سے حملہ آور ہوئے اور ایسے میں مسلمانوں میں پھر انتشار پھیل گیا بھگدر مچ گئی اور پھر شیطان کے طرف سے یہ حفہ اڑا دی گئی کہ ماذا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے عوص اور پست ہو گئے اور انتشار اور افتراق پھیل گیا اور کفار کو بظاہر فتح حاصل ہوئی جب یہ کافلہ کافلہ واپس جا رہا تھا یعنی کفار کا تو پھر ابو سفیان سے بعض لوگوں نے مشاورت کی اگر ہم ان پر حملہ کرتے تو اس وقت وہ ویسی افرت افریقہ شکار تھے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم انہیں مکمل طور پر مٹا دیتے اس وقت پھر یہ مشاورت ہوئی کہ چلو دوبارہ واپس سالنا چاہیے اور مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دینا چاہیے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا حالانکہ بظاہر وہ فتح حیاب تھے مسلمان بظاہر شکست کا شکار تھے افرت افریقہ شکار تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تائد غیبی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی اور اللہ نے ان کے دل میں خوف پیدا کیا ایک روب ڈال دیا اور وہ اپنے اس خیال سے باز آ گئے اسی کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ انقریب ہم ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھرایا جس پر کوئی دلیل وغیرہ نہیں اتاری گئی یعنی جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پوچھتے ہیں کوئی اللہ کے طرف سے ایسی دلیل نازل نہیں ہوئی کہ ان کو معبود تصور کیا جائے یا ان کی عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہو کفارانِ قرائش میں مختلف قسم کے ذہن تھے جن میں سے اکثر کا ذہن یہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بن جائیں گویا کہ عبادتِ بدھ کو انہوں نے بارگاہِ الہی میں مقبول ہونے کا وسیلہ بنایا اب یہ وسیلہ جو انہوں نے اختیار کیا اس پر کونسی دلیل تھی کیا برہان تھی کیا اللہ کے طرف سے کوئی حکم نازل ہوا ایسا کچھ بھی نہیں تھا لہٰذا اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر روب ڈالا ان کے قلوب میں خوف پیدا کیا اور مسلمانوں کے ایمان اور اطاعتِ بارِ تعالیٰ کی برکت سے ان کو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غیب سے امداد کر کے کفار کے شرکوں سے دور فرمایا وَمَأْوَا هُمُ النَّارِ اور ان کفار کا ٹھیکانہ آگ ہے جہنم ہے وَبِعْسَ مَثْوَا غَالِمِينَ اور یہ ظلم کرنے والوں زیادتی کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھیکانہ ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شرک کرے گا شرک کا ارتکاب کرے گا اس کا ٹھیکانہ ضرور جہنم ہوگا کیونکہ نص قطعیس پر وارد ہوئی ہے لہٰذا اس سے وہ بعض مطلب مسلمان بھی عبرت حاصل کریں کہ جو کفار کے بظاہر نیک آمال کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ ان کے نیک آمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو داخل جنت فرما دے گا تو یہ بارہ آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اب دخول جنت کا مایار نیک آمال نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کو حق اور سچ تسلیم کرنا اس کے تصدیق کرنا اس کے علاوہ جتنے عدیان باطلہ ہیں ان سے براعت اور بیزاریت کا اظہار کرنا یہ لازم ہوتا ہے اگر یہ لوازمات موجود نہ ہوں تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا لہذا اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مشرقین سب آگ میں جائیں گے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعِدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا کہ جب تم انہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کے اذن سے قتل کر رہے تھے یہ غزوہ اُحُد کے ابتدائی اوقات کی تعبیر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ کفار پر تمہیں غلبہ عطا کیا جائے گا اگر تم قلیل بھی ہوگے تو کثیر کفار پر اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا بشرت ہے کہ تم ثابت قدم رہے تو یہ اللہ کا وعدہ تھا اور یہ شروع میں ایسا ہی ہوا کہ مسلمان ثابت قدم تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی تکمیل فرمائی اور مسلمان کفار پر غالب آئے حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ جب تم نے مجدلی کی و تنازعتم فی الامر اور تم نے معاملات میں جھگڑا کیا وعصیتم من بعدی ما اراکم ما تحبون اور تم نے نافرمانی کی اس چیز کو دیکھنے کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے محبوب کر دیا تھا یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ ضرور پورا فرمایا تمہیں غلبہ عطا فرمایا تمہاری قلیل تعداد کثیر پر غالب آ رہی تھی لیکن پھر یہ تمہارے اپنا معاملہ تھا کہ تم نے مجدلی دکھائی تم نے آپس میں جھگڑا کیا مجدلی اس طریقے سے یہ یعنی سیکنڈ سٹیپ مجدلی کا آئے گا پہلے گویا کہ جھگڑے گا ترتیب ذرا اس میں تبدیل ہے کہ پہلے جھگڑا ہوا یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اس پہاڑی سے ہم نہ ہٹیں اگرچہ مسلمانوں کو بظاہر فتح حاصل ہو گئی ہے اور مالِ غنیمت لوٹا جا رہا ہے تم وہاں پر نہ جاؤ یہ جھگڑا ہوا پھر ان میں سے بعض نے کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہی ہوگا کہ جب تک ہمیں فتح حاصل نہیں ہو جاتی کفار نہیں بھاگ جاتے اب کفار بھاگ گئے فتح حاصل ہو گئی تو ہم یہاں پر ٹھہرنا ضروری نہیں ہیں لہذا وہ نافرمانی کر کے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے چلے گئے جب یہ دو مقام ہو گئے تو اب وہ پیچھے سے کفار کا حملہ ہوا جب کفار کا حملہ ہوا تو مسلمانوں کے قلوب میں روپ پیدا ہو گیا پہلے کفار کے قلوب میں تھا اب مسلمانوں پر روپ تاری ہوا ان میں انتشار افتراک پھیل گیا تو بعض نے پھر بزدلی کا مظاہرہ کیا اور وہ بھاگے اور بعد اس کے جو اللہ تعالی نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جس کو تم محبوب رکھتے ہو یا اس سے مراد وقتی فتح ہے یا اس سے مراد مالی غنیمت ہے کہ جب مالی غنیمت دیکھ لیا وقتی فتح کو دیکھی جو عارضی فتح تھی تو تم پھر نافرمانی کی طرف مائل ہوئے اور پھر بزدلی بھی تم پر غالب آئی منکم من یورید الدنیا تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں ومنکم من یورید الآخر اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت کے ارادہ رکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایک نیک عمل کر رہے ہیں لیکن ان کا متمع نظر دنیا ہوتی ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو نیک عمل کر رہے ہیں اور ان کے پیش نظر فقط آخرت ہوتی ہے لہٰذا یہاں پر بھی معاملہ یہ تھا کہ بعض ایسے تھے جو دنیا کے طرف مائل ہو گئے یعنی مال غنیمت کی طرف چلے گئے اور بعض ایسے تھے جن کا متمع نظر فقط آخرت تھا اس سے مراد وہ صحابہ ہیں کہ جو اس درے پر فائز رہے ثابت قدم رہے اور انہوں نے اطاعت رسول میں کسی قسم کی قطاہی نہیں کی ثُمَّا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَا بَتَلِيَاكُمْ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے تم کو ان سے پھیر دیا عملہ کر دیا کہ پھر کافر تم پر غالب آگئے اور یہ کفار کا وقتی غلبہ حالانکہ اللہ تعالی امداد پر قادر ہے کفار غالب ہوتے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مال غنیمت لوٹنے کے باوجود کفار کو یقیناً مغلوب رکھنے پر قادر تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے تاعت کو پیچھے ہٹایا اور کفار کو بظاہر مسلمانوں پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ دراصل مسلمانوں کی آزمائش کے لئے تھا کہ اب ان میں سے کون ثابت قدم رہتا ہے ولقد عفا عنکم اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم سے درگزر فرما دیا واللہ ذو فضل علی المؤمنین اور اللہ تعالی مؤمنین پر بڑا فضل والا ہے یہ جملہ بڑا قابل غور ہے ولقد عفا عنکم اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم سے درگزر فرمایا یعنی درے کو چھوڑنے کے معاملے میں جو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تم سے سرزد ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس قصور کو معاف فرما دیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ صحابے کرام اور اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر ایک حکم عدولی کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے درگزر فرما دیا انہیں معاف کر دیا قرآن میں ان کی معافی کا اعلان ہو گیا تو اب بعد میں آنے والے کسی شخص کے لیے یہ بات بالکل زیبہ نہیں بالکل جائز نہیں کہ وہ ان صحابے کرام پر تعانو تشنی کرے اور ماذا اللہ ماذا اللہ یہ بار بار اس انداز سے اس کو ذکر کرے کہ صحابے کرام نے بزدلی دکھائی وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس قسم کے انداز سے صحابے کرام کے افعال و عامال کو بیان کرنا سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے کیونکہ جو کچھ معاملہ ان کے ساتھ ہوا جو کیفیات ان پر وارد ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی اس کو بہتر جانتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان نفوس قدسیہ کے لئے درگزر اور عفو کا اعلان فرما دیا تو گویا کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ کے محبوب اللہ کے مقرب بندے تو ایسے مقرب بندوں پر ایسے محبوب بندوں پر ذرا نازیبہ کلمات کے ساتھ تنقید کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں تنقید تو اچھے الفاظ کے ساتھ بھی ان پر مناسب نہیں ہے نازیبہ الفاظ کے ساتھ بہتر جاہاں اولہ ممنوع ہوگی لہذا صحابہ کرام کا جب بھی تذکرہ کیا جائے اچھے اصاف کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ اچھے خوبیاں ان کی یاد کی جائیں خطعی طور پر اس قسم کے معاملات پر توجہ نہیں کرنی چاہیے ازتوسعیدون جبکہ تم مو اٹھائے چلے جا رہے تھے وَلَا تَلْوُنَ عَلَىٰ أَحَدٍ اور تم پیٹ پھیر کر کسی کے طرف نہیں دیکھ رہے تھے یعنی یہ وہ معاملات تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کفار نے حملہ کیا پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور مسلمان بھگدر مچ گئے اور وہ پریشان ہو کر بھاگے تو اس وقت کا بات اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے کہ جس وقت تو تم مو اٹھا کر بھاگ رہے تھے اور کسی جانب نہیں دیکھ رہے تھے وَرْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک دوسری جماعت میں کھڑے ہوئے پکار رہے تھے بلا رہے تھے تو جب یہ مسلمان بھاگے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے مسلمانوں کو پکارا تھا بلایا تھا یہ اس کی تعبیر یا اس واقع کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ پس پہنچا تمہیں غم کے بدلے میں غم غم کے بدلے میں غم پہنچا یعنی جب مسلمانوں نے درے کو چھوڑ کر بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور میں غم پیدا ہوا آپ رنجیدہ ہوئے اس غم کا بدلہ پھر یہ ملا کہ مسلمان سارے غم میں مبتلا ہوئے کہ کفار کا ان پر غلبہ ہو گیا تو گویا کہ غم کا ایک بدلہ تھا کہ نبی کریم کا دل دکھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حکم عدولی ہوئی تو پھر مسلمانوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا لِكَئِ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا اور نہ اس پر جو تم تک پہنچا اس جملے کا تعلق اصل میں وَلَا قَدْ عَفَا عَنْكُمْ سے ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا کیوں درگزر فرما دیا لِكَئِ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم اس چیز پر غم زدہ نہ ہو جو تم سے فوت ہو گئی جیسے مالِ غنیمت یا فتح یہ تم سے فوت ہو گئی یہ اللہ نے معافق اعلان اس لئے کیا تاکہ تمہارے دل میں جو اس فتح کے چھن جانے اور مالِ غنیمت کے چھل جانے کا اگر غم پیدا ہوا یہ غم دور ہو جائے وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور تاکہ وہ چیز بھی تمہیں غمگین نہ کرے جو تم تک پہنچی یعنی شکست اور بہت سے چیزوں کی محرومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبِ انور کی رنجید کی کی وجہ سے جو مسلمانوں کے غم پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کو دور فرمانے کے لئے عام معافق اعلان فرما دیا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے ثُمَّا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ بِمْبَعَدِ الْغَمِّ اَمَانَتًا نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نازل فرمایا اس غم کے بعد ایک ایسی نیند کو جو چین کی نیند تھی اور اس چین کے نین نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھاپ لیا وَطَائِفَةٌ اور ایک گروہ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ اسے اپنی ہی جان کی پڑی تھی وہ اپنی جان کی فکر میں تھا يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاهِلِيَةِ اور وہ ناحق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان کر رہے تھے جیسے زمانہ جہلیت کا گمان یہ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ جب کفار وہاں سے بھاگے واپس چلے گئے تو مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیند کا غلبہ پیدا فرمایا حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ میری تلوار کئی مرتبہ اس نیند کی غنود کی وجہ سے بوجھ کی وجہ سے ہاتھ سے گری اور پھر میں حالتِ نیند میں دوبارہ اس کو اٹھاتا تھا تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی کفار واپس سے لے گئے تو اب یہ خوف بظاہر تھا کہ ہو سکتا ہے وہ پلٹ کر آ جائے اور مسلمانوں پہ اچانک دوبارہ حملہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک نیند اتار دی اور وہ ہو گئے غنودگی کی حالت میں ہو گئے تو جو کفار کے آنے واپس آنے کا خوف تھا وہ ان سے زائل ہو گیا دوسرا گروپ جو تھا وہ منافقین کا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نیند سے محروم کیا اور یہ منافقین اسی خوف و حراس میں شدید خوف و حراس میں سے تھے کہ شاید اب وہ کفار واپس پلٹ آئیں گے اور حملہ ہوگا اور ہم مارے جائیں گے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط قسم کے گمان کرنا شروع ہو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں شکستہ فرمائی شاید اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے اس قسم کے جاہلانہ گمان وہ کرنا شروع ہو گئے اور وہی کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی ہمارا اختیار بھی ہے یعنی ہم تو ہر طریقے سے پھس گئے کہ کسی نہ جا سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں ہم تو ہر معاملے میں گھبرا گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں تو لہٰذا وہ اس قسم کے اعتراض والے جملے کہنا شروع ہو گئے قل ان الامر کل لہو للہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمام معاملہ سارا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ اپنے قلوب میں چھپاتے ہیں اس چیز کو جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے یعنی نفاق چھپایا ہوا ہے اخلاص کی کمی کو چھپایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو اعتراضات یا اللہ کے بارے میں بدگمانیاں ہیں وہ انہوں نے اپنے قلوب میں یعنی منافقین چھپائی ہوئی ہیں یا آپ پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے معاملے میں کچھ اختیار ہوتا ہمارا بس چلتا تو ما قتلنا ہا ہونا تو ہم یہاں پر نہ مارے جاتے یہ سمام و اعتراض کی باتیں مسلمانوں کے اندر وسوسے پیدا کرنے کی کوشش ہیں استرہ مستربانہ کلمات کہنا جس سے وحشت پیدا ہو یہ تمام وہ کام منافقین وہاں کر رہے تھے قل آپ فرما دیجئے لاؤ کنتم فی بیوتکم کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے کیونکہ پیچھے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہم یہاں پر نہ آتے ہمارا کوئی اختیار ہوتا بس چلتا ہم اگر وہاں پر رہ سکتے جہاد سے مو موڑنا ہمارے لئے جائز ہوتا یعنی اگر وہے رک جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی کہ ان کو سامنا کرنا پڑتا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں اختیار ہوتا وہاں رک جانے کا تو ہم یہاں پر نہ آتے اور پھر ہم اس طرح ہمارے بعض افراد نہ مارے جاتے اور اس طرح ہم موت سے محفوظ جاتے اس کا جواب اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے لَبَرَضَ الَّذِينَا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقَتْلِ لَا مَضَاجِعِهِمْ تو ضرور تم اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے جبکہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے قتل کرنا مقدر فرما دیا تھا تمہارا مقتول ہونا مقدر فرما دیا تھا یعنی اللہ تعالی نے سمجھایا کہ جب کسی کی موت کا وقت اللہ تعالی نے مقرر فرما دیا تو اگر وہ گھر میں بھی بیٹھا ہوگا تو وہاں سے نکل کر اپنے موت کے مقام پر آئے گا تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر آ کر تم موت سے بس سکتے تھے تو یہ تمہاری بھول ہے جب اللہ تعالی نے تمہارے لئے ایک موت کا مقام مقرر کر دیا موت کا وقت مقرر کر دیا تو ضرور تم اپنے گھر سے نکل کر اس مقام تک آوگے اور اللہ تعالی تمہیں موت عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو اپنے الفاظ بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی کو مارنے کا ارادہ فرماتا ہے اور کسی مقام پر اس کی موت مقدر فرمادی ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس مقام پر اس شخص کے لئے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے پھر وہ خود اپنے گھر سے نکل کر اپنی موت کے مقام پر آتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ جی اگر میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا یوں نہ کرتا تو بچ جاتا اس نے کیوں کیا کہ مر گیا یہ سب بیکار باتیں ہیں اللہ تعالی نے جس کے لئے موت کا وقت اور جس مقام پر موت کا معاملہ مقرر فرما دیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیقاتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين کتاب انزلناه إليک مبارک لیدبر آیاته وليتذکر أولو الألباب لیدبر آیاته